نمشکار دوستو آؤ سیکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں کارڈیگن کے لئے یہ خوبصورت سا ڈیزائن لائی ہوں جسے بنانے کے لئے چار کے ملٹپل فندے چاہیے اور تین فندہ ایکسٹرا فرانس آپ سے گزارش ہے کہ یدی آپ میرے چینل پہ پہلی بار آیا ہے تو خریپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پہ آپ کو پردن ایک نیا ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا اور یدی آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ دیر سارے ڈیزائن دیکھنے کے لئے آپ میرے پرانے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلیے فرارس ہم ڈیزائن بناتے ہیں بارڈر بنانے کے بعد آپ پہلی لائن میں سب بھی فندے سیدھے بنا لیں گے بارڈر کے بعد یہ پہلا لائن ہے اور سب بھی فندے سیدھے بنا لیں گے ڈیزائن کا دوسرا لائن اور رانگ سائج یہ ہمارا مین لائن ہے اسی میں ڈیزائن بنے گا پہلا فندہ سلپ کر لیں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کا لیں گے اب تیسرے فندے میں ایک بار الٹا بنائیں گے پھر ان دوسری اور کریں گے پھر اسی فندے میں ایک بار سیدھا پھر ان اپنی اور کریں گے اور اسی فندے میں ایک بار الٹا تو ہم نے پہلا فندہ سلپ کیا اگلے فندے میں دو فندے کا ایک کیا پھر نیکسٹ فندے میں ایک سے تین کیا اب تین فندوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بنتے ہوئے تین کا ایک کر لیں گے ایک فندے میں ہم نے ایک سے تین کیا پھر تین فندے کو ایک ساتھ لیا اور الٹا بنتے ہوئے تین کا ایک کر لیا پھر نیکسٹ فندے میں پہلے الٹا بنیں گے پھر ان دوسری اور کریں گے پھر سیدھا پھر ان اپنی اور کریں گے اور پھر الٹا نیکسٹ تین فندے ہم لیں گے اور تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اُلٹا بنتے ہوئے تین کا ایک کا لیں گے اگلا فندہ پہلے اُلٹا پھر اسی میں سیدھا پھر اسی میں اُلٹا پھر تین فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور اُلٹا بنتے ہوئے تین کا ایک کا لیں گے نیکسٹ فندے میں پہلے الٹا پھر اسی میں سیدھا پھر اسی فندے میں الٹا تو ہم نے ایک فندے سے تین فندے کر لیا پھر یہاں پہ دو فندے ایکسٹرا ہو گئے تو کیا کریں گے کہ تین فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بنتے ہوئے تین کا ایک کر لیں گے یہاں پہ دو فندے گھٹ گئے تو ہمارے فندے بیلنس ہو گئے نیکسٹ فندے میں پہلے الٹا پھر سیدھا پھر الٹا تو ہم نے ایک سے تین کا لیا اب لاسٹ میں تین فندے بچے ہو گئے ہیں تو دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اور لاسٹ فندہ ہے جسٹی چھے اسے الٹا تو ہم نے سائیڈ میں دونوں سائیڈ میں تو ہم نے دونوں سائیڈ میں دو دو فندوں کو لے کے دو کا ایک کیا ہے یہاں پہ دو دو فندوں کو لے کے دو کا ایک کیا ہے اور بیچ میں یہاں پہ تین فندوں کو در سے دیکھئے یہاں پہ تین فندوں کو ایک ساتھ لیا گیا ہے اور دونوں سائیڈ میں دو دو فندوں کو ہی لیا گیا ہے یہاں پہ اگر ہم تین فندے لیں گے تو فندے کم ہو جائیں گے تو اور پھر سامنے سے سب بھی فندے سیدھے سامنے سے سب بھی فندے سیدھے بنا لیں گے اب یہ دیزائن کا چوتھا لائن اور رانگ سائٹ اب ہم اس میں اپنے سیکنڈ رو کو ہی دور آئیں گے پہلا فندہ سلپ کر لیں گے دو فندے کو ایک ساتھ لیں گے الٹا بنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اور تیسرے فندے میں اور نیکسٹ فندے میں پہلے الٹا پھر سیدھا پھر الٹا ایک سے تین کیا پھر نیکسٹ تین فندے لیں گے اور تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے تین کا ایک کر لیں گے اب ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ جس میں ہم نے اب دیکھئے یہ سامنے سے دکھاتے ہیں یہ تین کا ایک کیا گیا ہے یہاں پہ تین کا ایک کیا گیا تو یہ جو سینٹر فندہ ہے یعنی دوسرا فندہ ہے اسی میں ہمارا ایک سے تین ہونا چاہیے ورنہ دیزائن ڈسٹر ب ہو جائے گا دیکھئے دیزائن اسی کے اوپر اوپر بنتا چلا جا رہا ہے تو اس بات کا ہمیں دھیان دینا ہوگا اب پھر تین کا ایک کیا نیکسٹ فندہ ایک سے تین کریں گے ایک دو تین پھر نیکسٹ تین فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور تین کا ایک کر لیں گے نیکسٹ ایک سے تین کریں گے تو دیزائن بہت ہی آسان ہے ایک بار تین سے ایک کرنا ہے اور دوسری بار ایک سے تین دیزائن بہت ہی آسان ہے دو ہی لائن کا یہ دیزائن ہے اور انہی دونوں لائنوں کو ہمیں ریپیٹ کرتے جانا ہے دیان یہ دینا ہے کہ سائیڈ میں دو دو فندوں کو لے کے ہمیں دو کا ایک کرنا ہے اور بیچ میں تین تین فندوں کو لے کے دیزائن آپ کے سامنے ہے دیزائن آپ کے سامنے ہے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا تو فرنس دیزائن آپ کے سامنے ہے یہ دی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں پیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا ناوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار